بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ایسے سوٹ کیچن میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ سے دعا گوھنکے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صدہ اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھیں آمین سم آمین تو لے جی جناب تیس روزے ہو چکے ہیں کمپلیٹ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیسویں افطاری ہم نے کر لی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو ہماری عبادات کو اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی بارگاہے اللہ ہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو لے جی جناب آج ہے عید الفطر کی چاند رات تو ہر گھر میں کہیں مہندیاں لگ رہی ہیں تو کہیں صفائیاں ہو رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چاند رات میں میری روٹین کی آئیں تو چلے بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو لو جی سب تو پہلے میں کارنی پیئے ہیں ان سارے کاردے پردے ہیں نو اس طرح میں اپنی ایسا تو پہلے ویڈیو جی دسیہ سی کہ میں پردے سارے لا کے واش کیتے نہیں تو ہونے نہ سارے نہ سکھ کریں گے پریس تو لے جی لانچ کے پردے صوفوں کے کور یہ کشن کور سب کچھ میں نے واش کر کے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور اب ان کا کام بھی ہوا ختم اب ہم دھویں گے سارے گھر کے فرش کو تو لے جی کمروں کی تو میں نے ساری کر لیا ہے صفائی سب آپ کو میں نہیں دکھا سکی کیونکہ مجھے بھی اور بھی کام کو نپٹانا ہے تو اب ہمیں دھونا ہے لانچ کو تاکہ ہمیں اید والے جن زیادہ کام نہ کرنا پڑے تو لے جی ٹاول کو میں نے نا وائپر پر چھڑا لیا ہے تاکہ انسان تھکے بھی نہ گھر کی سپائی بھی اچھے طریقے سے ہو جائے کیونکہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا میں تو جو بھی کام ہے کھڑا ہی ہو کر کرتی ہوں اب اس کو ٹاول لگانے سے سارا فرش نیٹ کلین ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جی ایک اور مزے کی بات کہ سارے محلے کی بچیاں ہمارے گھر آتی ہیں مہتی لگوانے کیونکہ دراصل اید ہی بچوں کی ہوتی ہے اور جب انسان چھوٹی ایج میں ہوتا ہے نا تو اس کو بہت ہی شوق ہوتا ہے مہندی کا چوڑیوں کا عیدی کا ہمیں عیدی ملے ہم مہندی لگائیں ہم چوڑیاں پہنیں چاند رات کی یہی خوشی ہے بچوں کے لیے بڑھو کے بیچاروں کے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے تو لے جی اید کے حوالے سے تھوڑا سا سودہ رہتا تھا گھر میں لانے والا وہ اور میں بیٹا جا کر بھی لائے ہیں یہ بوتلوں کا پیٹ ہے اور یہ سیلڈ کے لیے تھوڑی سی چیزیں ہیں اور بچوں کے دوسرے دن کے جوتے رہ گئے تھے شکر الحمدللہ وہ بھی آ چکے ہیں اور یہ میرے ہسپرنڈ کے ہیں اور اب آچکی ہوں میں کچن میں تو یہ میرے پاس دودھ ہے تقریباً دو سیٹھائی کلو جس کو میں نے پہلے سے بوائل کر کر رکھا ہوا تھا تاکہ جب شیر خرمہ بنانا ہو آرام سے یہ تھوڑا سا گرم ہو تو اس میں میں سیمیاں وغیرہ ڈال دوں تلو جیاں پونیاں سیمیاں چھے تنالی چھوٹیاں لچیاں چھے جنان کھول کے میں سیمیاں دوتے فاتح تھے مرکل خجوران ہے تنالی مرکل کشمشے ایک ساری چیزیں سی کٹیاں پا دی آنگے تے بادام تے کوکونٹ جڑے پھر انہوں سب تو لاسٹے پاوانگے تے لو جے دودھنوں جو ہی ہو بال پہ ایسی سینیاں پہ ساری چیزیں پا دیتی نیا دے ویچ تے انہوں نے اسی چنگی طرح پکا لانگے تے ایدی کمپلیٹلی ریسیپی میں پہلے بھی اپنے چینل دے دے چکی ہیں شیر خرمہ بی ایسے سوڈ کی چندے نام تو اسے سرچ کر کے بھیج سکتے ہیں تو لے جی شیر خرمہ بند چکا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد میں نے زبردہ سے پیارے سے اپنے بال میں اس کو کر لیا ہے ٹرانسفر اور فل ویڈیو میں نے خود آپ سے شیئر نہیں کی کیونکہ اس کی ریسیپی میں پہلے اپنے چینل پہ دے چکی ہوں اور اس کا لنک بھی میں دیسکرپشن میں دے دوں گی اب یہ کوکونٹ اور بادام میں نے کرش کر کے رکھے ہوئے تھے اس سے ہم سجائیں گے اپنے ڈونگے کو کیونکہ یہ ہمیں عید والے دن کھانا ہے تو اس کو ہم خوب سجا کر ابھی سے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ صبح ہمیں زیادہ کام نہ کرنا پڑے آرام سے نکال لیں جب عید کی نماز پڑھ گئے ہیں تو فوری کھا لیں اور اب یہ دیکھیں جی میرے پاس تقریباً تین پاؤ یعنی کہ سات سو پچاس کرام کے قریب چکن کا کیمہ ہے اور اس کے مجھے آئس کریم سٹکس بنانی ہے اور یہ بھی میں ابھی سے ریڈی کر کے رکھوں گی کیونکہ میں زیادہ تر کام چہاند رات کو ہی سمیٹ لیتی ہوں صبح کو عید والے دن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں عید کی نماز کا ٹائم نکل رہے گی یہ ہو گیا وہ ہو گئے تو کام رات کو سمیٹی ہو تو آسانی رہتی ہے اب ہم کریں گے سپائسز کو ایڈ ون ٹی سپون ہم سرمیچ کا پورڈر ایڈ کریں گے تیہون ہاف ٹی سپون حلدی پورڈر پانتو پات ون ٹی سپون پارکی اسی پامگے کالی مرچ دا پورڈر اینے کو ودیہ بھن کے تیار ہون دینے نا اور اب ون ٹی سپون ہی بھر کر زیرہ پورڈر ایڈ کریں گے ون فورت ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے ہسپیز آئی کا ون فورت جنہوں سے پونہ چمچ ہوئی کہنے ہیں تو اب ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون بھر کر لسنہ درک کا پیس شامل کریں گے ون ٹی سپون بھر کر سرک کٹی لال میں چیٹ کریں گے اور اب ہم اس میں تقریباً آدھے کپ کے برابر بیسن کو ریٹ کریں گے تو اگر ابھی تک آپ نے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں دیکھیں گے بیل آئیکن کو تو پریس کرنا بلکل مت بھونے کیونکہ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی نوٹیفکیشن پہنچے گے تو آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی ساری چیزوں کو کر لیں ہم نے اچھے سے مکس اور میں نے جب سے چینل بنائے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں وہی ریسپیز کو شیئر کروں جس کی انگریڈینز بلکل آپ کے کچن میں ہی مجود ہوں اور آپ بہ آسانی بھنا سکیں تے ہون میرے کو ایس کریم سٹیک نہیں کسے بھی جنرل سٹور تو ہی کسے بھی بیکری تو تاہنو بہ آسانی مل جانگی ہیں اے ہون کیمہ جڑا سی مکس کر کے رکھے ہیں اینو سی کباب دی شکل رول کرانگے پانی ہاں تھا نو لال لینا یا آئل لال لینا اینو سٹیک نو ویچے رکھانگے تے کیمہ سارا ہے دو تے رول کر کے تے اینو اسی آئس کریم تی شکل دے لیانگے تو لے جی ایک آئس کریم سٹیک ہمارے ہو چکی ہے ریڈی یہ دیکھیں آپ اس کو اس کے علاوہ بھی کسی اور شیئر پہ بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں تے ہون تانوں میں ایک دوسرے طریقے نوے داستے نہیں دیڑا تانوں دوائیں چو سکھا لگے گا تو سی اتنا کر لے آجے انہوں سے کیمہ پھڑا گے تے اینو گول کر لہاں گے رول تے اے دے بھی سٹیک آ دے آنگے تے اینو دو کر لہاں گے کٹا پٹ ایک ہو جیا آئس کریم ڈی شکل ہیچے تانوں دوائیں چو جیڑا تریقہ سوکھا لگے نا تو سی او دے مطابقی کر لے آجے اینو ناسی کر لہاں گے چی طرح سٹ تے باقی بھی اسی این جی بنا لانگے تو یہ دیکھیں میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں اور یہ دونوں جناب اپنے کاموں میں مصروف ہیں چاند رات ہے تو ان کو بھی سجنے کی پڑی ہے میں باہر نکلی تو میں تو اپنی ہسی کو کنٹرول نہیں کر سکی میں نے کہا چھلی آپ کو بھی دکھاتی ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں کیا کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں ذرا نہیں نہیں ٹھیک ہے سجنے کے ان کا بھی حق بنتا ظاہر ہے صبح عید ہے تو عید پہ تو سب کا ہی دل کرتا ہے کہ ہم سجے سبریں یہ دیکھیں زبردست اور سپیلٹ کار بچیا تیز تو نہیں جی چکن سٹک میں نے کر لہی ہیں ساری ریڈی مینگ آکر بیٹھ کی تھی لانچ میں کیونکہ میں کافی کام کر چکی تھی اور کچن میں اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا تو میں نے کہا چلیں کیوں نا لانچ میں ہی بیٹھ کی آرام سے اس کو بنا لیا جائے اور آرام سے اب میں اس کو پکڑوں گے اور فریچ میں رکھ دوں گی تو چلیں جی شکر الحمدللہ میرے سارے کام ہو چکے ہیں کمپلیٹ اور میں نے کہا چلیں اب میں بھی مہندی لگا لوں تو یہ میری مہندی دیکھیں یہ میں خود لگا رہی اور مجھے ایسی ہی مہندی پسند ہیں مجھے زیادہ ڈیزائن والی مہندی نہیں پسند تو یہ ٹھوٹی پھوٹی میں خود ہی لگا لیتی ہوں جیسی بھی ہو بس یہ شوق ہوتا ہے کہ چاند رات ہے تو مہندی لگا لی جائیں تو لے جی چھے بچ چکے ہیں اور ہم اٹھ چکے ہیں تو میری طرف سے سب مسلمانوں کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سید مبارک قبول ہو تو لے جی آپ کو پتہ ہے کہ میری مارننگ تو میری چڑیوں کے کھانے سے ہی شروع ہوتی ہے تو عید الفطر ہے تو میں نے کہا ہم سوئیاں کھائیں تو چڑیاں نہ کھائیں یہ ان کو بنا کر میں نے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ڈال دیا ہے پانی تو لے جی چڑیاں آ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فور ہی آ جاتی ہیں کھانے پر اید نمازہ ٹائم ہونا لاتے وہ کھو کپڑے ہوئی سارے ہیں میں آپ نہیں فیلال کی تیسری ہے میں کل توبی کو لے کروا لے ساں تیا انہیں کی تینے ان پر سارے اٹھنگے نان توانگے تے پھر جانگے اید نماز پڑھن تو لے جی دیکھیں ہم نے گھر والوں کو ریڈی کر کر نماز پڑھنے کے لئے بیج دیا تھا اور گھر والے نماز پڑھ کر آ چکے ہیں اور اب میں دوں گے ان کو سوئیاں اور یہ کھائیں گے اور آپ سب بھی کھائیں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور پھر اگین آپ سب کو ہماری ساری فیملی کی طرف سے بہت بہت عید مبارک نیکسٹ ویڈیو کے لئے دیکھتے رہیں اس اس فوڈ کیچن اللہ حافظ